بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا آج کی ویلوگ میں بات کرنی ہے ایک بچہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ شرازی شرازی ویلوگ کے نام سے مشہور ہے ایک دم بہت ہٹ ہوا گلگل بلدستان کا رہنے والا یہ بچہ تھوڑی سی اس کی بات کرنی ہے شباز شریف صاحب کی بات کرنی ہے زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے سچ بولا ہے کیا اور اس کے علاوہ وسیم اکرم جو ہیں وہ عمران خان کے دفاع میں آگئے اب وہ کیا بات ہے وہ بھی آگے چل کے بات کروں گا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے چلتے ہیں بچے کی بات کر لیتے ہیں گلگل بلدستان آپ کو پتا ہے پاکستان کا وہ انڈ کا ہے جیسے وہ بندہ کہتا ہے یہ تو لاہور کا آخری کونہ ہے یا یہ پاکستان کا آخری کونہ ہے گلگل بلدستان جہاں پہ وسائل بھی اتنے نہیں ہیں شہروں میں بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے لائف وہ ایزی ہے اب جیسے گلگل بلدستان آپ کو پتا ہے پہاڑوں کا ایریا ہے اور ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں وہاں سے ایک بچہ نکلتا ہے ماشاءاللہ چھوٹا بچہ اور ساتھ اس کی چھوٹی بہن دونوں ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں انہوں نے ویلوگ بنایا اور ان کا ویلوگ جو ہے وہ رات و رات و وائرل ہوا اور ایسا وائرل ہوا کہ گلگل بلدستان سے لے کے کراچی تک ہر بندہ اس کو آج جانتا ہے اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تقریباً دو ماہ ہوئے اس دو ماہ میں اس نے بہت زیادہ فین فالونگ اپنی بنا لی گیا پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے شاید ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور دو ماہ کے اندر انہوں نے وان میلین سبسکرائبر کر لی ہیں یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ویلوگنگ کر رہے ہیں ہم بھی جو ہے ویلوگ چ چینل بنا رہے ہیں لیکن ہم بہت ہی زیادہ سلو ہیں یا ہمیں اس طرح سے ترقی نہیں ملی ہمیں ایک دھم اتنے اوپر نہیں گئے خیر میں تو بالکل نہیں گیا جو صاف اور سیدھی سی بات ہے ابھی تک لیکن وہ ما شاء اللہ بچہ بہت اوپر گیا ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کر ویلوگ بنانا اور پھر ہیٹ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بندہ ہٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں کہ اس کا انٹرویو ہو جائے تاکہ وہ ہماری بھی کچھ لوگ واقعی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بھی دال گلجے اس کے بہانے ہم بھی ہٹ ہو جائیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکٹیویٹی آپ اس کی مقبولیت کا یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے دوستیں صحافی ہیں سہینی ہیں تارک مطین صاحب انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا جب انہوں نے ذکر کیا تو عمران ریاض صاحب نے بھی کہا کہ مجھے تو اس بچے کو ملنا ہے اب آپ اس بچے کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ عمران ریاض جیسا بندہ جس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور اس کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہے اس کا ویلوگ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو اس جیسا بندہ جب کہے کہ میں نے اس بچے کو ملنا ہے اور پھر وہ اس بچے کو ملا ملاقات کی اور سارا دن سپینڈ کیا پھر اس کے بعد وسیم بادامی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلائیا وسیم بادامی صاحب کو جو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک پروگرام ہے اور وہ ٹرانس میشن کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ٹرانس میشن پر ریٹنگ کا بھی ایک دور دورہ ہوتا ہے اور ریٹنگ کا بھی ایک سیصلہ ہوتا ہے تو وسیم بادامی کا تو اس پوائنٹ آفیو سے سمجھ آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ڈکی بھائی ہے ڈکی بھائی خود ایک بزاتے خود سکس ملین پلس اس کے سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پر وہ بندہ بھی وہ بھی ملتا ہے اس بچے کو اور چھوٹی بچی کو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی سوشل میڈیا کی کتنی بڑی بڑی سیریورٹیز جو ہے وہ مل رہی ہے کیونکہ ڈکی جو ہے وہ سوشل میڈیا پرسنیلٹی ہے لیکن عمران ریاض ہو یا وسیم بادامی ہو ان کی جو ہے وہ مقبول یہ ٹی وی سے ہے یہ سوشل میڈیا ہمیں بہت بعد میں آئے ہیں تو بیسٹ اوف لگ بچے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی اور ترقی دے اور آپ اسی طرح ہی ترقی کرتے جائیں اور میری آپ سے دعا ہے کہ آپ ڈکی بھائی کو سیسٹالوجی کو جیسے جتنے ویلوگر ہیں آپ اس کو بیٹ کریں انشاءاللہ اور اب بہت خوشی ہوگی اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ سب سے چھوٹے بچے نے پاکستان کے سب سے چھوٹے ویلوگر نے ایک دم جو ہے وہ انی مار دی ہے بیسٹ اوف لگ بچے ماشاءاللہ شباہ شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں جناب شباہ شریف صاحب خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے پہلی دفعہ سچ بولا اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے سچ بول دیا کیسا اور میں اس چیز کا ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا اس چیز کا کہ انہوں نے واقعی سچ بولا ہے اور سب کے سامنے بولا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس قدر ہمارا حال ہو چکا ہے اور اس قدر ہم ہمارا لیول ہو چکا ہے کہ لوگ اب ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغل میں کشکول ہوگا شباہ شریف صاحب نے کہا کیا ہے ذرا وہ پہلے سن لیتے ہیں اور ہم نے کشکول لے کے اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل یہ تعلی بجانے کا موقع نہیں ہے جی آپ نے سنا ظاہر حسم شباہ شریف صاحب نے پہلی دفعہ ساج بولا ہے اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیکھے اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بغل میں جو ہیں وہ کشکول ہوگا تو شباہ شریف صاحب نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کیا اور میں اس چیز کا ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ویسے شباہ شریف صاحب جو ہیں کئی دفعہ ان کے موں سے بہت کوئی سچ نکل جاتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور ان کو جو ہے اسی طرح یا وہ ملک وزیر آزم ہیں ان کو اور ہماری دعائیں ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہت اچھا کریں یا ملک کے لیے وہ ٹینشن لیں چلتے ہیں اب وسیم اکرم کی جانب آپ کو پتا ہے کہ شاید افریدی کا بڑا مسئلہ ہوا شاید افریدی آدھے لوگ شاید افریدی کی طرف ہیں بلکہ 20% شاید افریدی کی طرف ہیں اور 80% جو ہیں 70% کہہ سکتے ہیں اب کہ وہ عمران خان کی طرف میں آپ کو پتا ہے عمران خان بڑا لیڈر ہے اور انٹرنیشنل لیڈر ہے اس کا جو سیاسی قد کارٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر کرکٹ کے پوائنٹ اف یو سے بھی بات کی جائے تو اس کا قد کارٹ سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑا ہے اس دوران شاید افریدی جناب آئے اور شاید افریدی نے پھر ایک ایسی بات کی اور اس بات سے جناب بڑا مسئلہ ہوا سوشل میڈیا میں ہنگامہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ سعید اجمل آئے اور انہوں نے شاید افریدی کو کہا کہ یہ کرکٹ میں بھی گھٹیا سیاست وغیرہ کرتے تھے اور اس کے بعد اب وسیم اکرم جو ہیں وہ عمران خان کے دفاع میں آگئے اور آپ یہ ساتھ تصویر چلتی دیکھ بھی رہے ہوں گے اور عمران خان نے فل عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تب بھی جو ہے وہ وسیم اکرم جو ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان کی عزت کرتے ہیں عمران خان اس لیے عثمان برزار کو کہتے تھے یہ وسیم اکرم پلاس ہے لیکن عمران خان کے دل میں وسیم اکرم کا کیا لیول تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اور وسیم اکرم کے دل میں عمران خان کا کیا لیول ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب ظاہر ہے کہ وسیم اکرم بھی ایک لیجنٹ ہے ویسے تو شاید افریدی بھی کرکٹ کا لیجنٹ ہے لیکن شاید افریدی کے پاس اگر سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ ہے تو شاید افریدی کا پاس زیرو پے آؤٹ ہونے کا بھی ریکارڈ ہے وسیم اکرم آپ کو پتا ہے دنیا کا بیسٹ بولر رہا ہے سوئنگ کا بادشاہ سوئنگ کا سلطان کھا جاتا تھا ان کو اور اس کے بعد اگر عمران خان کی بات کی جائے عمران خان نے عمران خان سب کو بیٹ کرتا ہے عمران خان وہ وائٹ کپٹن ہے جو 92 کا ورلڈ کپ لے کے آئے تھا اس کے بعد آج تک کوئی کپ نہیں لا سکا امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویڈاگ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال ریکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت